بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو ور چینل ایسپائرن تو بسیقلی آج اس ویڈیو کے دن ہم جو چپٹر نمیل ٹین کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے پریویس 3 لیکچر کے اندر ہم نے بتاہت ہے کہ چپٹر نمیل ٹین کے اندر کون لکہ ہم نے جوز کریں گے اور الائیڈا انگل ہم نے بتاہیا تھا سامنڈیفرنس کے انگل کو اگر آپ کی ویڈیو کو بساند آتی ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں ٹھیک ہے فار مور ویڈیوز ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کے مدب کی سکرین کی طرف آجائے سکرین کی طرف کیا لکھا ہوں کہ ایکسرسائیس 10.1 ایکسرسائیس 10.1 ہے کہ جو فرسٹ کوششن نے لکھا ہوا ہے کہ رائی تیجرد فالنگ تیجرمیتر فنگیشن آب دی سائن اینگل ٹھیک ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کوششن آ رہا ہوگا کہ یہ فارملے کیوں لکھے میں تو یہ فارملے میں نے اس ویڈیوز سے لکھے میں تاکہ میں آپ کو باہر پر فارملے لکھے سمجھانے سے بہتر ہے کہ میں نے ساتھ لکھنی ہے جو کوششن کریں گے تو سمجھنے فارملے لکھے میں ہم ازیلی کر لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو فارملے یاد کیسے ہوں گے آپ فارملے آپ کو یاد ایسے ہوں گے کہ جتنے زیادہ کوششن آپ پیٹس کروگے let's suppose ایک ایک سیس کے اندر اگر چھے کوششن ہے اگر چھے کوششن کے اندر اگر دو کوششن بھی اسے پیٹس کر لوگے تو آپ کے ذہن میں فارملے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے let's suppose سائن کاؤز چین کو فارملے تو ایک سائن کر لوگے ایک کاؤز کر لوگے ایک ٹین کر لوگے تو وہ فارملے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں کوششن کٹھار ہوں 10.1G کے پیسس ہے تو میں دیکھٹے ہیں اس کے لیے write each other falling halotic geometry function over sine angle تو ہمارے پاس question کہ یہ واپنا ہے cause 90 degree cause 5 degree sine 90 degree sine 15 5 degree تو اس کے سامنے آپ نے different فارملے لگ گئے ہوئے ہیں ٹکے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سے فارملے لگوز ہو رہے ہیں تو ہم نے وہ فارملے دیکھنا ہے جس کے اندر cause alpha cause پیٹا minus اب دو angle میرے پاس آ رہے ہیں آپ نے اسے پیٹھنا ہے ایکوں میں alpha بول دوں گا دوسرے ایکوں میں beta بول دوں گا تو میرے پاس question کیا رہے ہیں cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta تو cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta یہ الفراملہ ہمار پاس یوز کر رہے ہیں اس فاملے کو ہم use کر لیں گے اگر اس فاملے کو use کریں تو یہ کس کا گولہ مار پاس آ رہے ہیں cos alpha plus beta تو یہ مار پاس question میں one کا انصر ہو جائے گا اس کے بعد ہم move کرتے ہیں ایک مشہر question کر لیتے ہیں تو ہم last question اکھ لیتے ہیں تو اگر ہم last question کی طرف focus کریں تو last question کے طرح لکھا ہے and پچھلی question میں نے آپ کو جائے گا اس سے پہلے اپنے question کو دیکھ کے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں alpha کیا اور beta کیا تو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ alpha user جو پہلا انگل ہے تو وہ alpha اور دوسرا beta ٹھیک ہے mean اگر اس پہلے گا لکھو تو میرے پاس آ رہا ہے 10 35 کے جگہ alpha minus 12 جگہ beta ٹھیک ہے پھر 1 minus 10 alpha 10 beta تو اگر دیکھا جہا ہے تو اگر دیکھا جہا ہے تو مارے پاس کون سو موڈ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پلاس آ رہے ہیں تو اگر دیکھا جہا ہے تو مارے پاس فرملا یوں دھ رہا ہے اس میں last والا 10 alpha minus beta والا یہ اپنے فرملا میں اس کرنے گے یہاں پہ تو آج اگر 10 alpha کینا تھا 1st value value 35 minus beta 12 ڈگری تو یہ مارے پاس question number 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم move کرتے ہیں next question کی طرف پہلے ہم نے question number 1 کو discuss کرتے تھا تو آج question number 2 کو discuss کرنے جا رہے ہیں تو اگر question number 2 کی statement ترہا اور کیجئے اس کے لئے لکھا ہوا ہے کہ evaluate each of the following exactly تو ہم نے جو question مارے پاس نکچے لکھے میں ان کو evaluate کرنے ان کو solve کرنے ان کو simplify کرنے تو مارے پاس question مارے پاس 6 part ہے ٹھیک ہے تو بہت easy ہے تو میں سے کوئی سے 2 3 part میں کر لوں گا جس کے ملے سے باقی part try کر سکتے ہیں تو basically part number 1 part number 4 and part number 6 same ہے اور اگر دیکھے part number 2 part number 3 and part number 5 same ہے تو اگر part number 1 کی بات کروں ٹھیک ہے part number 1 کو ہم نے پھلے convert کرنا formula کی form ہے تاکہ formula implement ہو سکے تو کیسے کریں گے اب میرے پاس sin pi by 12 ٹھیک ہے تو میں لکھ رہوں گا pi by 12 کو pi by 3 minus pi by 4 ٹھیک ہے اب یعنی pi by 12 کو میں برے کر ki pi minus pi by 4 لکھ لیا اب میرے پاس اس کے لئے لگا لیں گے sin alpha minus beta بلا formula لگا لیں گے جو کیا تھا ہمارے پاس sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta ٹھیک ہے تو اس formula implement کریں گے sin pi by 3 cos pi by 4 سوری یہاں میں minus 1 نہیں جائے کیونکہ minus cos pi by 3 sin pi by 4 ٹھیک ہے یہ put کریں گے پھر ہم فردہ کر لیں گے sin pi by 3 60 cos pi by 4 45 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح cos pi by 3 60 sin pi 4 sin 45 اب ان کی value put کر لیں گے تو مار بس answer آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو without using color letter بھی کر سکھتے ہیں کیونکہ ہم نے table draw کر لی تھا مضب ایک tree کے through ہم نے ticknometry table draw لی جس مضب سے color question کر سکھتے ہیں تو اس طرح میں question number 2 کی بات کروں ٹھیک ہے تو ہمار بات کھنگی کے function آرہت تھے ہمار پاس آرہت تھے اگر بات کیجئے تو 0 degree value without using color letter 30 degree 45 60 degree and 90 degree تو ان 5 angle کے میں value پتا thi without using color letter تو ہم convert کریں in value کے اندر اس کے بعد 10 75 میں convert کرنے میں کیا کر لوں گا 45 plus 30 میں لکھوں 10 45 plus 30 تو in value convert ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح 10 105 ٹھیک ہے 10 105 تو اس کو میں کیسے کرنے 10 60 plus 45 وہ کتنا ہو جائے گا 10 105 convert 10 60 plus 45 تو ان value کے نیرے سے convert ہو جائے گی اور اگر 10 alpha plus beta 10 alpha 10 beta 10 beta 10 60 plus 10 45 1 minus 10 60 10 45 یہ 4 پہ آئے جائے 4 میں لکھا 10 5 2 12 آپ اس کو کیسے کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو break کر لیں 5 12 آرہ ٹھیک ہے تو میں اس کو لکھ لوں گا جب میں convert کروں گا mean اس کو ایک ایسی value convert کرنا ہے جس کے اندر مل سم لیں تو واپس مہین value آرہ تو پہلے میں اس کو convert کر دوں کس ریڈین میں تو مہین 5 12 ریڈین میں convert کر لیتا کریں 15 65 بن ٹھیک ہے جنہی آپ میں نے جب ریڈین چیئے گئے مہین بس کیا ری ٹھیک ہے یعنی 5 5 12 کو جب convert کر ریڈین سے ڈگری میں 75 بن رہا تو اس کو ڈگری میں چیئے کر لوں گا تو میرے پاس easily ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر 5 12 کروں تو مجھے پتہ نہیں چل رہو ڈگری ڈگری اسی طرح 45 کریں گے تو پائے بائے کیتنا آدھے گا 4 اب میرے پاس confusion آ رہی گے آج دب میں نے صحیح کیا ہے تو آپ اس کالسیم لے لوں گا تو میرے پاس کیا بن رہا ہے 7 پائے 12 ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ چیز آگی ہے اس کو میں فارملے کے در امپلیمنٹ کروں گا یعنی 10 alpha 10 میرے پاس مجھنی کلی لے کر لوں گا تو اسی کے لئے تھا question number 2 اور یہ تھی آج 3 ویڈیو جس کے در ہم نے question 1 and question 2 go to go in